السلام علیکم وولکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل دیزیز می حمد خان ہے اور ووچھنگ مائی چینل ہم انبولوجسٹ ڈیر سٹوڈن ناجم امیونالوجیکل ڈیسورڈر کو ڈسکس کریں گے اور یونٹ نمبر سیون ہے ایڈرل نرسنگ کا تو سب سے پہلے ہم اوبجکٹیوز کو ڈسکس کریں گے ہم سب سے پہلے امیون سسٹم کے بارے میں بات کریں گے امیون سسٹم کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے اور اس کے بعد امیونالوجیکل ڈیسورڈر کو پڑھیں گے اور اس کی ڈیاغنوسٹیک میڈیکل اور سرجکل منویجن کو ڈسکس کریں گے نرسنگ پروسس اپلائی کریں گے آزیسمنٹ پلاننگ ایپلیمنٹیشن ایوالویشن وغیرہ اس کے علاوہ ٹیچنگ پلان کو ڈیوالپ کریں گے ان کلائنٹ کے لیے جنہوں جو کہ امیونالوجیکل ڈیسورڈر میں مبتلا ہو اور اس کے علاوہ ایچ ایوال ایٹس ہائپر سنسٹیویٹی اور اس کے علاوہ آٹو ایمونٹی ڈیسورڈر کو بھی ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلی ہم لیمفیٹک سسٹم کی بات کریں گے تو لیمفیٹک سسٹم اس کو سب سسٹم کہتے ہیں سرکولیٹری سسٹم کے طور پر بھی کام کرتے ہیں اور امیون سسٹم کے طور پر بھی کام کرتا ہیں یہ lymphatic vessels lymphoid tissue اور lymphoid organs کے اوپر مشتمل ہوتا ہے تو now you can see یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا ہارٹ ہوتا ہے وہ پوری بوڈی میں جو ہے بلڈ کو circulate کرتا ہے تو وہ بلڈ جو ہے basically evota کے ذریعے پوری بوڈی میں circulate ہو جاتا ہے اور evota چونکہ ایک major artery اور وہ جو small cell ہوتے ہیں اس cell میں جا کے فلوڈ وغیرہ چلا جاتا ہے پھر اس فلوڈ کو دوبارہ جو ریبزورپ کرنے کے لئے جو lymphatic vessels ہوتے ہیں وہ کام میں آتے ہیں وہ lymphatic vessels جو extra fluid ہوتے ہیں اس کو absorb کرتا ہے colorless fluid کے absorb کرتا ہے اور lymph node میں جو ہیں store کر دیتا ہے اور پھر وہاں پہ کچھ immune cells ہوتے ہیں جسے کہ lymphocyte ہو گئے وہ آکے میچور ہوتے ہیں بیکٹیریا وائرس اور اس طرح بہت سارے پہ تو جن کے خلاف کام کرتے ہیں تو اس طرح اگر فلوڈ زیادہ ہو گئے تو وہ زیادہ فلوڈ واپس ہمارے بوڈی میں انٹر کر دیتا ہے اور جو کم مقدار میں فلوڈ رہ جاتا ہے جو کہ colorless fluid ہوتا ہے وہ اپنے جو lymphoid organ ہوتے ہیں وہاں پر store کرتے ہیں جو کہ immune system کے طور پہ کام کرتے ہیں اس طرح آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ چونکہ ہمارا circulatory system ہے اور یہ lymphatic system آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ چونکہ یہ circulatory system ہے اور اس circulatory system میں جو پوری بوڈی میں blood pump ہو جاتی ہے اس کو دوبارہ reabsorbe کر کے دوبارہ ہمارے arteries اور winds کے اندر داخل کر جاتے ہیں اور جو remaining fluid رہ جاتے ہیں وہ lymphatic system کا حصہ بن جاتا ہے اب lymphatic digts ہوتے ہیں اور lymphoid organ ہوتے ہیں lymphoid tissues ہوتے ہیں جس کو step by step discuss کریں گے now lymphatic vessels کی بات کریں تو lymphatic vessels چونکہ یہ ابھی suppose یہ کی lymphatic vessels ہے اس کے جو endothelial cell ہوتے ہیں اس کے اوپر pressure پڑتا ہے جب اس کے اوپر pressure پڑتا ہے تو جو fluid ہوتے ہیں وہ fluid اس lymphatic vessels کے اندر آ جاتے ہیں اور یہ جا کے واپس ہماری بوڈی کے اندر اس کو drain کر دیتے ہیں چونکہ یہ permeable ہوتے ہیں protein کے اور اس وجہ سے یہ blend ended vessels بھی کہلاتے ہیں the man function collect excess large particles in tissue fluid lymph اب اس کا اہم کام کیا ہوتا ہے lymphatic vessels کا یہ جو excess large particles ہوتے ہیں اور tissue fluid ہوتا ہے جس کے میں نے آپ کو پہلے بتایا اس کو یہ دوبارہ جو ہیں collect کر دیتا ہے اور ہمارے بوڑی میں ہمارے circulatory system اس کو داخل کر دیتا ہے تو یہ two way میں کام کرتے ہیں circulatory system کے طور پر بھی کام کرتے ہیں اور immune system کے طور پر بھی کام کرتا ہے اس طرح ہمارے small intestine میں بھی special capillaries ہوتی ہیں جسے lymph capillaries بھی کہتے ہیں اور lake tails بھی اسے کہتے ہیں وہ جو digestive fats ہوتے ہیں ہمارے intestine میں جسے ہم chialo microns کہتے ہیں basically وہ اس کو absorb کرتے ہیں white color کے colorless جو fatty acid ہوتے ہیں اس کو absorb کرتے ہیں اور یہ small intestine کے اندر موجود ہوتے ہیں اب جیسے کہ یہ well eye ہے تو well eye بھی small intestine کیسے ہے columnar epithelium ہوتے ہیں capitalinator ہوتے ہیں اس کے بالکل نیچے یہ جو لیکٹل آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لیکٹل کیا کرتا ہے کہ یہ جو fats colorless fluid ہوتا ہے جو digested ہوتا ہے اس کو جذب کرتا ہے اور اس کو بھی basically immune system کے طور پر یعنی lymphatic system کے طور پر اس کو store کرتا ہے thoracic lymphatic drainage اب جو thoracic lymphatic drainage ہے جو ہمارے chest میں پائے جاتے ہیں اس کی بات کریں تو right side پر بھی ہوتے ہیں اور left side پر بھوتے ہیں right side پر جو right jugular vein ہوتا ہے اس کے اوپر یہ موجود ہوتا ہے جسے right jugular trunk کہتے ہیں اور اس کے بالکل سائٹ پر جو کہ subclevian vein ہوتا ہے یعنی کہ جو ہاتھوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اسے right lymphatic duct کہتے ہیں اور یہاں پر lift lymphatic trunk کہلاتا ہے اس کے علاوہ subclevian trunk بھی ہوتا ہے یہ subclevian duct بھی کہتے ہیں یا subclevian vessels بھی کہتے ہیں lymphatic system کا اس طرح یہ ہمارے پوری بوڈی میں chain کی شکل میں جو lymphatic vessels ہوتے ہیں وہ پیل چکے ہوتے ہیں blockage of lymph drainage اب lymph کے drainage نہیں ہوتی تو اس کو جیسے غدود بڑھ جائیں گے مثال کے طور پر جیسے کہ یعنی جو lymphadenopathysem کہتے ہیں یا اس کے علاوہ lymphedema بھی کہتے ہیں اس میں جو lymphoid organ ہوتے ہیں اس کے اندر swelling ہو جاتی ہے اس کے tissues میں swelling ہو جاتی ہے especially جو hawking lymphoma ہو گیا اس طرح کے اور بھی وہ سارے disorder ہوتے ہیں tumor کو جیسے بھی ہو سکتا ہے پیریشر سے بھی ہو سکتا ہے پیراسائٹ سے بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ surgery کی condition میں بھی ہو سکتا ہے اب lymph vessels in metastasis metastasis میں lymph vessels کا کیا کام ہے اب metastasis میں جو lymph vessels ہوتا ہے اس سے کام بہ زیادہ ہوتا ہے اب چونکہ اس کے ذریعے بھی basically اب یہاں پہ آپ دے سکتے ہو کہ for example یہ blood vessels آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ connected ہوتا ہے lymph system اب اس lymph system کے ذریعے بھی basically metastasis ہو سکتا ہے کوئی بھی اگر tumor ہے تو وہ lymphatic system یا lymph vessels کے ذریعے پہل سکتا ہے اب lymphatic system کی بات کریں تو lymphatic system basically lymphatic vessels lymphoid tissue اور lymphoid organ کے اوپر مشتمل ہوتا ہے lymphoid tissue کی بات کریں تو یہ پوری body کے اندر diffuse ہو چکے ہوتے ہیں پوری body کے اندر located ہوتے ہیں اور اس میں germinal centers ہوتے ہیں اور اس germinal center کو basically lymph nodes کہتے ہیں اور اس میں جو ہے population of b lymphocyte پائے جاتے ہیں اب b lymphocyte کا مطلب یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ ہمارے immune cell ہوتے ہیں جو کہ bone marrow کے اندر بنتے ہیں اس کے علاوہ houses of macrophages اس میں macrophages بھی پائے جاتے ہیں جو کہ انٹی body جو کہ phagocytosis کے طور پر کام کرتے ہیں جو کہ بکٹیریا کو کھاتے ہیں بکٹیریا کو انگلف کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ host defense کے طور پر کام کرتے ہیں یعنی کہ جو ہماری body ہے وہ ہماری body host کہلاتی ہے اور جو باہر سے جو بھی چیزات ہیں جو میں نقصان پہنچاتے ہیں چاہے بکٹیریا ہو چاہے وائرس ہو چاہے پیراسائٹ ہو وہ basically کیا کہلاتے ہیں وہ antigen کہلاتے ہیں تو اس طرح lymphoid tissue اور پورا lymphatic system جو یہ ہماری host defense کے طور پر کام کرتا ہے lymphoid organ کی بات کرتے ہیں lymphoid organ میں basically lymph node, spleen, timers اور tonsils پائے جاتے ہیں function اس سے کیا ہوتا ہے پہلے میں آپ کو بتائیں کہ host defense کے طور پر کام کرتے ہیں جو abnormal cell ہوتے ہیں اس کے علاوہ جیسے کہ cancerous بھی کہتے ہیں اسے sick اور aged cell ہوتے ہیں اس کو بھی remove کرتے ہیں pathogenes بکٹیریا وائرسز وغیرہ کو بھی remove کرتے ہیں lymphoid organ کی بات کرتے ہو now you can see یہ lymphoid organ ہے اور lymphoid organ میں basically یہ lymph node ہے اور lymph node میں macrophages اور lymphocyte پائے جاتے ہیں اب lymph node جو basically اس کو artery اور winds کے ذریعے جو ہے blood کی drainage ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ یہاں سے جو lymph node ہوتا ہے جو کہ lymphatic fluid کو اس کی طرف لاتا ہے اسے basically different lymphatic vessels کہتے ہیں اور جو یہاں سے fluid کو 무엇edo вдруг جو ہے lymph node سے ole 이것 Sacred lymphatic vessels جبکہ جس lymph node کی اندر fluid آتا ہے تو ملٹیپل لنفاتک اور اسے roommate lymphatic vessels کہتے ہیں یہ بھی یہ بھی اور یہاں پہ صرف اور صرف یہ ایک сорٹisesti lymphatic vessels ہے جس کے ذریعے basically، جو lymphatic performed جو لیمفیٹک فلوڈس ہے جس میں بسیکلی میکروفیزز اور لیمفوسائٹ موجود ہوتے ہیں وہ یہاں سے نکلتے ہیں اگر اس میں لیمف نوڈ میں اگر سوائلنگ ہو گئی جیسے ہم سوائلن لیمف نوڈ کہتے ہیں تو اس کی وجہ بیکٹیریا کی ایکسپینشن ہو سکتی ہے یا نمبر آف لیمفوسائٹ کے ایکسپینشن بھی ہو سکتی ہے اگر نمفوسائٹ کی نمبر بڑھ گئے تعداد بڑھ گئے تو اس کو جیسے بھی لیمف نوٹ کے اندر سفالنگ ہو سکتی ہے اور وہ کسی انفیکشن کو جیسے ہو سکتی ہے اب سیکنڈم سپلین کی بات کریں گے سپلین جو ہیں بسیکلی یہ ہمارے ایمیون سرویلنس اور ریسپونس سینٹر ہوتا ہے یہ جو ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں اس کی دسٹرکشن یعنی کہ اس کی فیگوسائٹوسز بھی سپلین کے اندر بھی ہوتی ہیں اور یہ جو دیبریس، فورن، میٹر، ٹوکزین، بیکٹیریا، وائرس اور بلڈ سیلز یہ سب کو بسیکلی اسپلین میں ہی ریموف ہوتے ہیں اور اسپلین بسیکلی ہماری بوڑی کو ٹوکسیسٹی سے بچاتا ہے اسپلین کا کام بہت زیادہ ہے یہ کسی بھی میکینیکل ٹراما کے ذریعے پڑھ سکتا ہے یعنی کہ انتہائی حسانی کے ساتھ یہ اگر کوئی ٹراما ہو گیا تو یہ کوئی سیوئر انفیکشن ہو گیا تو اس کے نتیجے میں اسپلین جو ایزلی رپچر ہو سکتا ہے یہ موسٹ اپورٹن پوائنٹ ہے ایم سی کیوز کے حوالے سے ناو بھی ہم تائمس کی بات کریں تو تائمس بھی بسیکلی لیمفائیڈ آرگن میں شامل ہے تائمس جو ہی ٹی لیمفوسائٹ کی میچوریشن کے طور پر کام کرتے ہیں جو بھی لیمفوسائٹ یا جو بھی سیلے وہ بھی سیلہ کے تائمس میں سٹے کرتے ہیں تائمس میں رکھتے ہیں اور تائمس تائموسین ہارمون ریلیس کر کے اس کو میچور کر دیتے ہیں اور اس وجہ سے پھر وہ بی سیل ٹی لیمفوسائٹ میں کروڑ رہ جاتے ہیں تائموسین بھی اسے ہم کہتے ہیں اور اس کے لئے ایک اور ہے جسے ہم تائمپوائیٹین بھی کہتے ہیں اور یہ ان کا کرٹیکل رول ہوتا ہے چائلڈ ہوت میں چائلڈ ہوت میں جو ایمیون سسٹم ہوتا ہے اس میں کرٹیکل رول بسیکلی تائمس کا ہوتا ہے اور تائمز بسیکلی ٹریکیا اور تیروڈ لینڈ کے بالکل لور پارٹ میں موجود ہوتا ہے اب ہم ٹانسلز کی بات کریں تو ٹانسلز جو ہیں یہ ڈیفیوز لیمفیٹ آرگن کے طور پر کام کرتے ہیں یہ بھی بسیکلی بیکٹیریا اور اس کے علاوہ ادھر پہ تو جنس کو ٹرپ کرتا ہے اس کو پکڑتا ہے اور اس کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتا ہے عمومن ٹانسلائٹس اس سے ایک ڈیزیز کو کہتے ہیں جو کہ بیکٹیریا اور وائرس سے ہوتا ہے جس میں ٹانسلز جو ہیں ان لارج ہو جاتی ہیں ان جس میں سوائلنگ ہو جاتی ہیں نا ابھی ہم ایمیون سسٹم کی بات کریں گے ایمیون سسٹم جو ہے یہ ہمارے بوڑی کے ڈیفینس سسٹم ڈیفینس میکینیزم کے طور پر کام کرتا ہے اگر کوئی بھی انویجن ہو گئی چاہے بیکٹیریا کی انویجن ہو گئی یعنی بیکٹیریا ہماری بوڑی میں آگیا وائرس ہماری بوڑی میں آگیا پیرسائٹ ہماری بوڑی میں آگیا تو ایمیون سسٹم اس کے خلاف کام کرے گا ایمیونٹی کا مطلب جو ہیں بوڑی کی اسپیسیفک پروٹیکٹیو ریسپونس کسی بھی فورن مٹیریل یا فورن پیتواجین یا فورن اورگینیزم کے خلاف یعنی اگر باہر سے کوئی بیکٹیریا وائرس پیرسائٹ آ رہا ہے تو اس کے خلاف جو ہماری بوڑی میں ریسپونس بنتی ہیں اسے بیسیکلی ایمیونٹی کہتے ہیں ایمیون فنکشنز جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ متاثر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جسے ایمیون سسٹم متاثر ہوتا ہے سپیشلی اگر سینٹرل نانو سسٹم فنکشن ڈسٹراب ہو گیا جیسے کہ ایپیلیپسی آلزیمر وغیرہ ایسے پیشنٹ کے ایمیون سسٹم بلکل لو ہوتا ہے اس کے علاوہ ایموشنل جو اسٹیٹس ہوتا ہے ایموشنل سٹیٹس بھی اس کے اوپر ایفیکٹ کرتا ہے کچھ ایسے میڈکیشنز ہے جس کے وجہ سے ایمیون سسٹم سپریس ہوتا ہے اور اس کے علاوہ سٹریس آف ایلنس، ٹراما، سرجری اور اس کے علاوہ کچھ کچھ کوئی ایسے ڈسفنکشن جس کے وجہ سے ایمیون سسٹم جو ہے ڈسٹراب ہو جائے یا اس کے علاوہ لائف اسپان یعنی کہ لائف اسپان میں پوری زندگی میں کوئی ایسے ڈسفنکشن ہو گیا جو ایمیون سسٹم کے اوپر ایفیکٹ ڈال دیں تو یہ تمام کنڈیشن بسکلی ایمیون سسٹم کو سپریس کرنے میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں جو ایمیون سسٹم ہوتا ہے وہ مختلف سیل پر مشتمل ہوتا ہے مختلف ایمیون کے مولیکیول جو ایمیون سسٹم ہوتا ہے اس کے مولیکیول کے اوپر مشتمل ہوتا ہے اور جس کا کام ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر باہر سے کوئی بھی بیکٹیریا وائرس یا پیتوجن جسے ہم کلیکٹیولی انٹیجن کہتے ہیں اگر وہ آئے گا تو اس کے خلاف اپنا ریسپونس شو کرے گا اس میں اہم جو سیل ہوتے ہیں اسے ہم وی بی سی کہتے ہیں جو کہ بون میرو میں اس کی میچوریشن ہوتی ہے جسے موائٹ بلیڈ سیل بھی کہتے ہیں اور لیوکوسائٹ بھی کہتے ہیں اور اس میں پھر مزید بیسکلی اگر ایمیون سسٹم کے ڈیبلی بی سی کا ٹاپک آپ کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے بھی الڈریڈیم بلیڈ کا ٹاپک اپلوڈ کر چکے ہیں تو ڈیبلی بی سی میں بیسکلی مونوسائٹ لیمفوسائٹ نیچرل کیلر سیل اور اس کے علاوہ نیٹروفیلز ایزینوفیلز اور بیزوفیلز یہ سارے ایمیون سسٹم کے سیل ہوتے ہیں جو کہ ہماری ایمیون سسٹم کے جو فانکشن ہوتا ہے ان کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ ان سیل کے اوپر ہوتا ہے لیمفوسائٹ ٹیشوز انکلوڈ دا تائمز گلینڈ اچھا لیمفوسائٹ ٹیشوز میں پھر تائمز گلینڈ سپلین ہے لیمفنوٹس ہے ٹانسلز ہے اور اس کے علاوہ ایڈینوائٹس ہے اس کے علاوہ گیسٹرو انٹسٹینل سسٹم میں ریسپاریٹری ریپروڈکٹیو سسٹم میں بھی بہت سارے ایسے جیسے کہ گیسٹر میون گوزا لیئر ہو گیا وہ بھی بیسیکلی ایمیون سسٹم کے طور پر کام کرتا ہے ایک انر سیلز ہو گئے اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ایپیتھیل سیلز ہیں جو کہ ہماری ایمیون سسٹم کے طور پر کام کرتے ہیں اب بون میرو کی بات کرتے ہیں بیسیکلی بون میرو میں بلڈ کی فورمیشن ہوتی ہے پھر جب بلڈ بنتا ہے جسے ہم بیسیکلی ہیمیٹو پوئیسس کہتے ہیں اس ہیمیٹو پوئیسس میں پھر بیسیکلی وہ جو بلڈ بن جاتے ہیں تو اس بلڈ کی پھر ڈیفرنٹیشن ہوتی ہے پھر اس میں ڈبلیو بی سی اس سے ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں اور وہ بیسیکلی ہماری ایمیون سسٹم کے طور پر کام کرتے ہیں لیمفو سائٹس آر جنریٹیڈ فرم سٹیم سیلز اب جیسے کہ پلوری پوٹن سٹم سیلزم اسے کہتے ہیں انیشیلی اس سٹم سیلز سے بلڈ بنتا ہے اور وہ بلڈ کلیکٹیولی اس میں وائٹ بلڈ بھی ہوتا ہے اس میں ریڈ بلڈ بھی ہوتا ہے اس میں پلٹیلیٹ بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے چونکہ وہ اس ٹائم انڈیفرنٹیٹڈ ہوتا ہے اس کے بعد بیسیکلی اس میں ڈیفرنٹیشن ہاتی ہیں اور بیسیکلی وہ پھر ریڈ بلڈ سیل وائٹ بلیڈ سیل پلٹیلیٹ یہ چیزیں ان سے الگ الگ ہو جاتی ہیں تو اس دوران بی لیمفوسیٹ بسیکلی یہ بنتا ہے بون میروں میں اور ٹی لیمفوسیٹ جا کے میچور ہو جاتا ہے تائمس میں بی لیمفوسیٹ میچور in the bone میروں and then entered in the circulation جب بی لیمفوسیٹ ہوتا ہے وہ بون میروں میں میچور ہو جاتا ہے اور میچور ہونے کے بعد بلیڈ سرکوڈیشن میں داخل ہو جاتا ہے ٹی لیمفوسیٹ move from the bone میروں تو تائمس جو ٹی لیمفوسیٹ ہوتا ہے وہ بیسیکلی تائمس کی طرف move کرتا ہے اور وہاں پر وہ مختلف قسم کے سیل کے ساتھ جو ہیں وہ مختلف قسم کے جو سیل ہوتے ہیں اس سے نمٹنے کے لیے جو تائمس ہوتے ہیں وہ اس کو پریپیار کرتا ہے اب لیمفوائیٹ ٹیشو کی بات کریں تو سپلین بیسیکلی کمپوزٹ اپ آف ریٹ اینڈ وائٹ پلپ سپلین کی بیسیکلی دو حصے ہوتے ہیں ایک ہم ریٹ پلپ کہتے ہیں اور جسرے ہم وائٹ پلپ کہتے ہیں اور یہ بیسیکلی لائک فلٹر کے طور پر کام کرتا ہے ریٹ پلپ کی بات کریں تو وہاں پر جو اولڈ اور انجرڈ ریٹ بلڈ سیل ہوتے ہیں وہ ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں 120 دن کے بعد اور جو وائٹ پلپ کی بات کرتے ہیں تو اس وائٹ پلپ میں لیمفوسیٹ یعنی کہ جو وائٹ بلڈ سیل ہیں وہ موجود ہوتے ہیں The lymph nodes are distributed to the body which remove foreign material from lymph before into the blood stream اب جو لیمف نوٹ ہوتے ہیں وہ بیسیکلی بلڈ میں یا ٹیشوز میں جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے جیسے کہ انٹیجن وغیرہ موجود ہوتے ہیں بیکٹھیری وغیرہ اس کو remove کر دیتا ہے اور خون میں اس کو داخل ہونے سے پہلے پہلے remove کر دیتا ہے They are connected by lymph channel and capillaries اب lymphatic system بیسیکلی اور لیمفوسیٹ ٹیشوز لیمف چینل سے یعنی کہ لیمف ویسلز اور capillaries کے ساتھ connected ہوتا ہے immune cell proliferation immune cell کی جو proliferation ہوتی ہیں اس کے طور پہ بھی بیسیکلی جو lymph node ہوتے ہیں وہ کام اپنا function perform کرتے ہیں اور اس کے لئے جو باقی lymphoid tissues ہوتے ہیں جیسے کہ tonsils, adenoids اور mucoid lymphatic tissues وہ بھی بیسیکلی immune system کے طور پہ کام کرتے ہیں now humoral immunity, colonel selection اب سب سے پہلے جو immune component B cells ہوتے ہیں وہ antigen کا سامنا کرتے ہیں antigen جو ہیں وہ صرف اور صرف B cell کے ساتھ band ہوتا ہے اور B cell کے جو complementary receptor ہوتے ہیں اس کے ساتھ band ہوتا ہے جب B cell display ہو جاتے ہیں تو antigen, B cell جو ہیں اس کا جو process ہوتے ہیں وہ start ہو جاتے ہیں antigen کے fragment کے ساتھ اس طرح helper T cells جو ہوتے ہیں وہ B cell کے ساتھ band ہو جاتے ہیں اور اس سے basically helper factor release ہو جاتے ہیں اور جب helper factor release ہو جاتے ہیں تو اس سے basically plasma cells بنتے ہیں اور plasma cells کے بعد ایک اور سل بنتے ہیں جسے memory B cell کہتے ہیں اب plasma cells basically کیا بناتے ہیں وہ antibodies بنا دیتے ہیں اور antibodies basically اس antigen کو destroy کر دیتا ہے اور memory B cell جو ہوتے ہیں وہ اس کے خلاف ایک memory بنا دیتے ہیں پھر اگر next time وہ infection دوبارہ ہوگا وہ antigen دوبارہ آئے گا تو پھر یہ جو same process جو lengthy process یہ process نہیں ہوگا direct جو ہیں specific antibody بن چکی ہوگی اس کے خلاف plasma cells بنا چکی ہوگی اور وہ direct جا کے اس antigen کو ختم کر دے گی اب ہم انٹی بوڈیز اور انٹی جنز کی بات کریں گے انٹی بوڈی یہ Y shape کا immunoglobulin immunoglobulin basically protein ہوتا ہے جس سے انٹی بوڈی بنی ہوتی ہے اور انٹی بوڈی basically اس کے دو چین ہوتے ہیں ایک کو ہم variable region کہتے ہیں اور دوسرک ہم basically light chain یا basically light region بھی کہتے ہیں اور یہ جو بیچ والا حصہ ہیں اسے heavy chain کہتے ہیں انٹی جن کوئی بھی molecules ہو سکتا ہے کوئی بھی pathogen ہو سکتا ہے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جس سے ہمارا immune system activate ہو جاتا ہے اور انٹی جن basically ہمیشہ انٹی جن کو رکنے کے لیے انٹی بوڈی بنتی ہے اور انٹی بوڈی ہمارے immune system B plasma یعنی کہ plasma cell سے بناتی جسے B cell بھی کہتے ہیں immune globulins کے different types ہیں immune globulins کو basically ہمارے special antibodies ہوتے ہیں اس کو discuss کریں گے اور اس میں specially آپ gamed کے نام سے آدھ رکھو gamed gamed جسے کہ ہم gamed کہلتے ہیں اس کے صحت ED لگاؤ تو gamed ہو جائے گا جیسے g igg آئے g a ig m ig e ig d basically 5 antibodies ہوتی جس کو آگے discuss کریں گے تو سب سے پہلے igg کو discuss کریں igg جو ہیں total immune globulins ہوتے ہیں 75% اس میں igg شامل ہوتا ہے یعنی total immune globulins میں سے 75% جو igg tissue میں موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ interstitial fluid جو ہمارے body کے fluid ہوتے اس میں موجود ہوتے ہیں اور major role in blood bone and tissue infection جو blood bone infection ہوتے اور tissue infections ہوتے اس میں اہم رول ہوتا ہے اور یہ activates the complement system کو activate کرتا ہے آپ complement system کے وہ toxic protein بناتے ہنس کرتا ہے phagocytosis cell eating process کہلات ہے یعنی antigen eating process کہلات ہے اچھا اس کے علاوہ اہم بات یہ ہے کہ یہ پلازنٹا کروز کرتا ہے اگر کوئی مدر ہے اور مدر پریکرنٹ ہے تو اس کے پلازنٹا کے ذری گ اس کے آفسر میں جا سکتی ہے گ کے بات کریں بریس بیل پلموندری گیس رو انٹسٹینل سسٹم پرو سٹیارٹک اور ویجانل سکریشن میں خارج ہوتا ہے بیسکلی یہ جس جس بوڈی پارٹ سے خارج ہوتا ہے وہاں اسی بوڈی پارٹ کو انفیکشن سے رکھتا ہے جس کے ریسپیاریٹری گیس انٹسٹینل اور جناتو انفیکشن سے بوڈی کو رکھتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم جی ای کی بات کریں تو جی ای میں اہم کامی ہوتا ہے جو بھی ہم فوڈ میں انٹی جنس کھاتے ہیں اس انٹی جنس کو جذب کرنے سے بچاتا ہے اور اس کے علاوہ بچے کو یعنی بچے جو پیدا ہوتا ہے اس کو دودھ کے ذریعے اپنے ماں سے ٹرانس فر ہو سکتا ہے یہ مست اپورٹن پوائنٹ ہے اس کے حوالے سے گم کے بات کریں تو گم 10% total immunoglobulin total immunoglobulin 10% گم اور جو intra vascular serum یعنی جو blood کے اندر ویسل کے اندر جو serum موجود ہوتے ہیں اور یہ first immunoglobulin response میں یعنی کہ first time جو ہوئے یہ پروڈیس ہوتا ہے بیکٹیریا اور وائرل انفیکشن کے خلاف اور یہ بھی بیسکلی کمپلیمنٹ سسٹم کو ایکٹیوییٹ کرتا ہے آئی جی بیسکلی یہ remaining 0.2% of total immunoglobulin سے اور یہ بالکل کم مقدار میں سیرم کے اندر موجود ہوتا ہے اور بیسکلی یہ بھی بی لیمفوسیٹ کی ڈیفرینٹیشن کو انفلوینس کرتا ہے اس کے اوپر کام کرتا ہے لیکن اس کا رول انکلیر ہے یعنی چونکہ اس کی مقدار بہت کم ہے تو اس کا رول بھی نہ ہونے کے برابر ہے آئی جی کی انفیکشن بی سیل کے بات کرے تو بی سیل بیسکلی اسے پلازما سیل بھی کہتے اور اس کے ذریعے انٹی بوڈیز بنتے ہیں یاد رکھیں سیلللر ایمیون رسپونس جو ایمیون سسٹم کے جو ترڈ لائن آف ڈیفینس ہوتا ہے اس کا رسپونس اس کا عمل پیتو جن کے خلاف یعنی سیرم میں ہمارے خون کا جو سیرم نون کوگولیٹیو پارٹ ہوتا ہے اس میں ریلیز ہو جاتے ہیں اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ بکٹیریا اور جو ٹاکسکل سیل ہوتے اس کو ختم کرتا ہے سیٹوکنز کی بات کرے تو سیٹوکنز بیسکلی یہ نون انٹی بوڈی پروٹینز ہوتے ہیں جو انٹرا سیل اور میڈییٹرز کے طور پر کام کرتے ہیں اور یہ بیسکلی ایمیون سسٹم کو جنریٹ کرتا ہے سیٹو ٹاکسک ٹی سیل بیسکلی یہ بھی لیمفو سیٹس ہوتے ہیں جو انفیکٹی سیل کو لیسیز کرتا ہے انفیکٹی سیل جو اس میں اگر وائرس موجود ہے تو اس سیل کی بھی ریڈان کرتے ہیں اس وائرس کو بھی توڑ دیتے ہیں گراف ریجیکشن بھی کہتے ہیں گراف ریجیکشن میں اس کا ایم رول ہوتا ہے ہیلپر ٹی سیل بیسکلی یہ بھی لیمفو سیٹ ہوتا ہے جو انٹی جنز کی اوپر اٹیک کرتا ہے ڈائرکلی ایمیون پیتھولوجی کی بات کریں تو ایمیون سسٹم سے ریلیٹڈ جتنے بھی ڈیزیز ہیں ایمیون سسٹم کے جو ٹیشوز میں یا اس کے ڈسفنکشن میں اسے بیسکلی ایمیون پیتھولوجی کہتے ہیں انٹرفیرون بیسکلی یہ بھی پروٹینز ہوتے ہیں اور یہ ہمارے سل بناتے ہیں اور کھ بناتے ہیں جب وائرل انفیکشن ہوتا ہے ہماری بوڈی میں وائرل انفیکشن کے ریسپونس میں انٹرفیرون بنتا ہے اور بیسکلی یہ بھی ہمارے ایمیون سسٹم کا ایک ریسپونس ہوتا ہے لیمفو کائنز کی بات کریں تو لیمفو کائنز بیسکلی تاکہ ایمیون سسٹم باقی سل بھی ایکٹیویٹ ہو جائے میموری سل بیسکلی میموری سل جیسے کہ آپ کو پہلے میں نے بتایا جو ہماری ایمیون تھی میموری سل اگر فرس ٹیم کوئی انفیکشن آ گیا اس انفیکشن کے ساتھ اس کو رکنے کے لیے اس بکٹیرے کو بیسکلی اس کے اوپر کوئی میمبرین پروٹین نہیں ہوتا اور بیسکلی یہ اس نیچرل کلر سل بھی کہتے ہیں یہ داریکل کل کرتے ہیں پیتو جنس کو فیگوسیٹک سل بیسکلی میکرو فیجز بھی اس بھی کہتے ہیں یہ وہ سل ہوتے ہیں جو انگلف کرتے ہیں یعنی کہ اس کو کسی بھی پیتو جن کو کھا جاتے ہیں انجسٹ کر دیتے ہیں یا اس کو ڈسٹرو کر دیتے ہیں سٹیم سل وہ سل ہوتے ہیں جو کہ ہمارے انٹی بوڈیز کے پرکر سل ہوتے ہیں اور اس سے بیسکلی ہمارے بھون میرو میں بلیڈ بندتے ہیں سپریزر ٹی سل یہ بھی کلمف سیٹ ہوتے ہیں جو کہ بیس سل کی ایکٹیویٹی کو ڈکریز کر دیتے ہیں تاکہ اگر انفیکشن ختم ہونے والا ہوتا ہے تو بیس سل کی ایکٹیویٹی ڈکریز ہو جاتی ہے اور اس سے بیسکلی جو انٹی بوڈیز ہوتی اس کی فورمیشن بھی سٹوپ ہو جاتی اور ایمیون سٹم جو ہیں ایک نورمل سٹیٹ پر واپس آ جاتی ہے ایمیون فنکشن ڈیفینس 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 ایمیونیٹی ایمیونیٹی کی دو بنیادی ٹیپس ایک ہم نیچرل ایمیون سسٹم بھی کہتے ہیں جسے ہم ایمیون سسٹم بھی کہتے ہیں اور سیکنڈ بیسیکلی ایڈیپٹی ہوتا ہے اسے ایک ایک بھی کہتے ہیں نیچرل ایمیونیٹی جو ہوتا ہے یاد رکھیں ان میں کوئی میموری رسپانس نہیں ہوتی اور یہ پیدائش کے وقت موجود ہوتا ہے اور جبکہ ایک وائیڈ یا سپیسیفک ایمیونیٹی بیسیکلی یہ سپیسیفک ایمیونیٹ ہوتی ہے اور یہ پیدائش کے بعد جو یہ ایمیونیٹی پیدا ہوتی ہے ایک کو ہم بیسیکلی ایمیونیٹی بھی کہتے ہیں یا نون سپیسیفک ڈیفینس میکنیزم بھی کہتے ہیں اور یہ پیدائش پیدائش کے بعد پیدا ہوتا ہے اب ایکسٹرنل ڈیفینس میں بیسیکلی فیزیکل بیریرز ہوتا ہیں بچے سکن ہو گیا یوکس میمبرین ہو گیا نیزل ہیر سب ناک میں جو بال ہوتی ہوتی بیسیکلی بکٹیریا کو ٹرپ کرتے اندر جانے سے رکھتے سیلیا ہوگا کیمیکل بیریلز میں جیسے سکن سے آئل کا نکل پسین کا نکل سی بیشیز گلین سے بیسیکلی کھانوں سے پیپ کا نکل آنکھ سے پسین نکل نکل لو پی ایچ گیسٹرک جوز اور بہت سارے لائسو ضائم ہوتے ہیں آنسو میں اور ٹیشو فلوڈز میں ویجانل میں تو ہوتے ہیں انفلامیٹری ریاکشن ہوتے ہیں فیور ہوتے ہیں انٹرفیرون کمپنیمنٹ سسٹم اور اس کے علاوہ نیچر ہوتے ہیں جبکہ ایکوائر ایمیونٹی کو ایڈیپٹیو ایمیونٹی بھی کہتے ہیں اور سپیسیفک ایمیونٹی بھی کہتے ہیں اور یہ پیدائش کے بات پیدا ہوتی ہے اس کے دو ٹیپ ہوتے ہیں ایکوائم ایکوائم ایمیونٹی کہتے ہیں اور دوسرکوں پیسیو ایمیونٹی کہتے ہیں ایکوائم ایمیونٹی بیسکلی اگر کوئی پیتو جن آگیا باہر سے انٹی جن آگیا تو انٹی جن بیسکلی ہماری بوڑی اس کے ساتھ اس کا سامنا کرتی ہیں جو ٹی سیلز ہوتے ہیں جسے جسے یا ویکسین کے ذریعے اگر ہم نے کوئی انٹی بوڈی اپنے بوڈی کے اندر انٹروڈیوس کروائے تو پیسیو ایمیونٹی کہلائے گا اور اگر ہماری بوڈی کے اندر نیچرلی سمپل اب اس کو یاد رکھے ایکٹی ایمیونٹی اگر ہماری بوڈی خود کسی انٹی جن کا سامنا کرے اور اس کے خلاف انٹی بوڈی بنائیں اسے ایکٹی ایمیونٹی کہیں گے اور اگر باہر سے انجکشن کی صورت میں ان ایکٹی فارم میں ویکسین لگا گیا اور اس کے خلاف یا ڈاریک انٹی بوڈی لگائے گئی تو وہ پیسی ایمیونٹی کہلائے گی اب ایکوائر ایمیونٹی ایکوائر ایمیونٹی جسے ہم نیچرل ایمیونٹی کہتے ہیں اس کے بھی دو ٹرم نہ کریں اور اس کے خلاف انٹی بوڈی بنائیں اسے ہم ایکٹی ایکوائر ایمیونٹی کہیں گے اور نیچرل ایکوائر میں جو پیسی بیسی بیسی انٹی بوڈی جیسے ایجی جی وغیرہ اگر وہ اور آئی جی مل کے ذریعے یا پلازنٹا کے ذریعے وہ انٹی بوڈی ماں سے بچے میں ٹرانس فر ہو گئے وہ بیسی پیسی نیچرل ایکوائر ایمیونٹی کہلاتی ہے اب آرٹی فیشل ایکوائر ایمیونٹی کی بات کریں تو آرٹی ایکوائر میں بھی دو قسم کے ہوتے ایک ایکٹیو ہوتا ہے اور دوسرا پیسی ہوتا ہے ایکٹیو بیسی انٹی جنز ہوتے ہیں جو بوڈی کے اندر ویکسین کی صورت میں انٹروڈیوز کرتے ہیں اور اس کے خلاف اس ویکسین کے خلاف چونکہ انٹیو فارم میں ہوتے ہماری بوڈی انٹی بوڈی پروڈیوز کر دیتے ہیں اسے آرٹیفیشل ایکٹیو ایکوارڈ ایمینوٹی کہتے ہیں اور پیسی کی بات کریں تو انٹی بوڈی اس کو ہمارے سیرم میں انجکشن کے صورت میں ڈال دیتے ہیں اسے ہم بیسی پیسی آرٹیفیشل ایکوارڈ ایمینوٹی کہیں سپیسی فیسی فیسی میکنیزم جیسے کے مایکرو ارگنیزم وہ ہمارے بوڈی کے اندر انکاؤنٹر ہو جاتے ہیں فرس ٹائم تو یہاں پر ایک پرامری ریسپونس بنتا ہے جو کہ لو لیول آف انٹی بوڈی پر مجتمع ہوتا ہے اور اس میں لو لیول آف انٹی بوڈی کو ہم ڈیٹیک کر سکتے دو ہفتے بعد اگر دو ہفتے بعد بھی ہم نے دیکھا انفیکشن دو ہفتے پہلے کہتا لیکن پھر بھی میں نے ٹیسٹ کیا تو اس میں انٹی بوڈی جائے سکتی ہے اب اس میں یہ ہوتا ہے اگر انفیکشن ختم ہو گیا تو ہمارے انٹی بوڈی کے سسٹم ہوتا ہے وہ بسکل ڈروپ ہو جاتا ہے تب تک یہ ڈروپ رہتا ہے جب تک کوئی دوسرا انفیکشن پیدا نہ ہو جائے اب اگر دوبارہ سیم انفیکشن لگ گیا تو اس کے بعد جو میموری بیسل ہوتے ہیں وہ میموری بیسل بیسل انٹی بوڈی کی پروڈکشن کو پیدا کر دیتا ہے اور اس کے وجہ سے ہماری بوڈی کے اندر بیکٹیر کی انکاؤنٹر جو سٹارٹ ہو جاتا ہیں اور بیکٹیر کی انکاؤنٹر سٹارٹ ہونے کے لیے بھی سیل کے پاس میموری ہوتی ہے فرس ٹائم جو ہے اس کا پروسس الگ تھا لیکن سیکنڈ ٹائم جو سٹارٹ ہوگا وہ میموری بیسل کے ذریعے ہوگا ایکوائر ایمیونٹی ایکوائر ایمیونٹی بیسکلی ایک ایمیونٹی ہوتی جس کو دو ٹیپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اسے پہلے آپ کو میں نے سمجھا تو اس میں اگر کوئی ارگینیزم ہے ایکٹیو ایمیونٹی اگر ہم کسی بھی انفیکشن کا خود سامنا کر ہے یعنی کسی بھی انٹی جن کے خلاف خود انٹی بوڈی بنائے ہماری بوڈی تو اسے ایکٹیو ایمیونٹی کہتے ہیں اور پیسی ایمیونٹی اگر انڈیویجوال کسی بھی شخص کو اپنے انٹی بوڈی لگائے گئے یا اس کے لابے ویکسین وغیرہ لگوا دی گئے تو یہ پیسی ایمیونٹی بی لیمفوسیٹ گرو انٹی بلازما سل وچ پروڈیس انٹی بوڈی ایمیونو گلوبلی وچ دیسٹرو انفیکشن انفیکٹنگ میکروبز اب سب سے پہلے اگر کوئی بیماری ہوگئی تو اس بیماری کو فائٹ کرنے کے لیے اچھا یہ میں نے پہلے سلیاد میں انتہی آسانی کے سمجھائے تو وہاں سے آپ انتہی کلی بھی سمجھ سکتے ہوں یہاں پہ ہم اس کو دوبارہ سمجھ آئیں گے اگر کسی شخص کو ڈیزیز ہوگیا تو اس ڈیزیز کے خلاف جو بی لیمفوسیٹ ہوتے گرو کر جاتے اور پلازما سل بیسکل انٹی بوڈی بنائے اور سیکنڈ جو ہیں ایکٹیو نیچرل ایکوار ایمیونیٹی کا سیکنڈ میتھڈ کوئی سب کلینیکل انفیکشن ہو گیا in this case the مائکروبی انفیکشن is not sufficiently severe to cause کلینیکل ڈیزیز but stimulate sufficient میموری بیسل تو اس میں سب کلینیکل انفیکشن ہوتا ہیں جو جو مائکروبی انفیکشن جو سیویر نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ہماری بوڈی اس کے خلاف انٹی بوڈی بنا دیتی ہیں ایکٹیو ارٹیفیشل ایکوار ایمیونیٹی ایکٹیو ارٹیفیشل ایکوار ایمیونیٹی میں یہ ہوتا ہے جو dead اور live ارٹیفیشل ویکن میکروب ویکسین کے شکل میں بوڈی کے داخل کے جاتے اور اس سین کے خلاف ہماری انٹی بوڈی بناتے ہیں ایکٹیو ارٹیفیشل ایکوار ایمیونیٹی کہتے ہیں پیسیو نیچرل ایکوار ایمیونیٹی اس میں یہ ہوتا ہے کہ برد سے پہلے بھی ہو سکتا ہے برد سے پہلے اس طرح ہو سکتا ہے کہ ماں سے انٹی بوڈی جو ہیں بیسی کلی ٹرانسفر ہو گئی اکروز دی فیٹس میں چلا گا یا اس کے علاوہ بریس فیڈنگ سے بھی ہو سکتا ہے تو بی بی کے جو ہوتے 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 سٹیمولیٹ نہیں ہوتے اور اس طرح ایمیون سسٹم جو ہوتے ہوتے انٹی بوڈی ہوتے وہ دارک جو ہوتے ہوتے انٹی کے لگا جاتے یعنی کہ کوئی شخص ہے جیسے کہ کرونا کی پیشنٹ ہے تو اس کے سیرم میں انٹی بوڈی ہوں گے اس انٹی بوڈی کو نکالا گیا اور اس کو پیشنٹ میں ڈال دی گیا کہ اگر خدا نخ خاص تھا اس کو کرونا ہو گئے تو اس کی بوڈی میں کم انٹی بوڈی تو موجود ہوگی اس پیسیف آرٹیفیشل ایکوار ایمیونٹی کہتے ہیں جس میں انٹی بوڈی کو لگاتے ہیں انجیکشن کے ذریعے نون سپیسیفک ڈیفنس میکنیزم بیسکلی یہ فرس لائن آف ڈیفنس کے اوپر مشتمل ہوتا ہے اب اس میں سب سے پیرے سکن اور میوکس میمبرین آتا ہے یہ ہیلتھی ہونے چاہیے اور ہماری بوڈی میں ایزا فیزیکل بیریر کے طور پر کام کرتے ہیں اب جسے پورا سکن سکن کو پروٹیکٹیو میمبرین بھی کہتے ہیں پروٹیکٹیو لیڈ بھی اس کے علاوہ نیزل کیویٹی اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ اس سے میوکس کی سکریشن ہوتی اور میوکس کی سکریشن کا کام ہوتا ہے کہ جو میکروبز ہوتے ہیں اس کو باہر خارج کر دیتے ہیں اس کے علاوہ سیبم ہو گیا اب سیبم کانوں سے پسینہ آنا آنکھوں سے آنسو آنا یہ بھی بکٹیریہ چلا گیا تو آنسو کی شکل میں لائسو زائم کے زیری اس کو کل کے جاتا ہے پسینہ نکل گیا اس کے علاوہ سیبم نکل گیا تو یہ بیسکل کیا انٹی بکٹیریل اور انٹی فنگل سبسٹینس ان کے اندر موجود ہوتا ہیں انٹی میکروبز سبسٹینس ان بوڈی سیکریشن اب بوڈی سیکریشن میں ہائیڈرو کلوریک ایسیڈ ہو گیا جو اسٹمک کے اندر ہوتے اور اس میں یہ گیسٹ جیس کے طور پر کام کرتے اگر ماؤت کے ذریقی سی فوڈ میں ہم نے بکٹیریل کو لے لیا تو اسٹمک میں چلا گیا تو ہائیڈرو کل کر دیتا ہے اس کے علاوہ ایمیونو گلوبولین جیسے بہت سارے انٹی بوڈی وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ بھی فیگو سیٹوس کا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں اس سلاوہ ہو گیا اب اس سلاوہ کیا کرتے ہیں ماؤت اور ہمارے اسوفیگس اور اسٹمک کے اندر موجود ہوتا اور اس کا کام بھی ہوتا ہے سلاوہ سلاوہ اب ہم آئیں گے آٹو ایمیون ڈیسورڈر کی طرف انٹیجن سٹیمولیٹ ڈیولیپمنٹ آف انٹی بوڈی ڈیٹ آر انیبل ڈیسٹینگویش انٹیجن آف انٹرنل سلز اب جو انٹی بوڈی ہوتے ہیں وہ انٹی بوڈی ہمارے انٹرنل بوڈی پارٹس کو بسکلی ایڈنٹی فائی نہیں کرتے اس میں فرق نہیں کر سکتے کہ یہ آیا ہمارے اپنی بوڈی کا پارٹ یا باہر باہر کا انٹیجن ہے اور اس خلاف انٹی بوڈی پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس ڈیسورڈر بسکلی آٹو ایمیون ڈیسورڈر کہتے ہیں جس ہمارے اپنے ہی ایمیون سیل جو اپنے ہی بسکلی بوڈی کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی اپنے ہی گھر کو آگ لگ جائے اپنے ہی ماجر سے اب کلاسیفکیشن میں بسکلی آرگن سپیسیفک میں گریویس ڈیسیز جس ایم جی بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ ایم جی ہوا سیسٹیمی لپس ایریتری مٹوسی یہ ہمارے پوری سیسٹیم مجھ سے متاثر ہوتا ہے اور اگر سپیسیفک آرگن ہیں تو اس میں گریویس ڈیزیز مستین گریویس ملٹیپل سکلی سکلی سپیلے ہم گریویس ڈیزیز کو پڑھیں گے گریویس ڈیزیز بیسکی ہارمونز کی بہت ہی زیادہ سکلیشن ہوتی جسے ہم ہیپر تیاروڈزم بھی کہتے ہیں اس کنڈیشن کو کریویس ڈیزیز کہتے ہیں اس کے انسیڈن کیسز میں پچاس سے اسی پرسن بیسکلی کیسز ریپورٹ ہوتے ہیں اور پر لیک پاپولیشن پر یعنی ون لیک پاپولیشن میں سے ہر سال بیسکلی پچاس سے اسی کیسز ریپورٹ ہوتے اور فیمل ٹو میل ریشو ایٹ ریشو ون ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے جو آٹو ریکٹو بی اور ٹی سیلز ہوتے ہیں اس کے خلاف جو میکنزم انوالف ہوتا ہے یعنی کہ جو ایفیکٹرز میکنزم ہوتے ہیں وہ آٹو پروگزیڈیز اس کے علاوہ تیرو پروگزیڈیز انزائم اور اس کے علاوہ تیرو گلوبولین ان تینوں کے خلاف بیسکلی بیسل اوٹیسل انٹی بوڈیز بناتے ہیں سمٹنس میں مسل فٹیج ہیٹ انٹولرنس گرمی برداشت نہیں ہوگی ویٹ لوس انزائیٹی ریسٹلیسنس اس کے علاوہ انسومیا اپتلمو پیتی اس کے علاوہ جس ہم اگزوپثیلمس بھی کہتے ہیں آنکھیں جو باہر کی طرف آ جاتی ہیں لیبوٹری ٹیسل میں جو فریو ٹی ٹری جس ہم ٹرائیوڈو ٹیورونین کہتے ہیں اور تیروکسین سیرم لیولز کہتے ہیں اس کی لیولز انکریز ہوگی اس کے ٹیسل کریں گے اس کے علاوہ ٹی ایسل کا ٹیسل سٹیمولیٹنگ آرمون اور تیروٹروپین ریسپٹر جس ہم کہتے ہیں اس کی انٹی بوڈی کا ٹیسل کریں گے اگر انٹی بوڈی پریزنس ہوا تو بیسی گریف ڈیزیز پوزیٹو ہوگی ٹریٹوین بیسی انٹی تیرو ڈرگز دیں گے اور اس کے علاوہ میتھی مازول جس جس برانڈ سورتیال سے نمٹنے کیلئی جو میشر ہوں گے وہ دینا ضروری ہے اور پیشن کی جو سیلف کیئر اس کو اپروو کرنا ہے بھوڑی ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنا کیونکہ جہاں پر ہیٹ انٹولرنس نہیں ہوتی پیشن کو ہیٹ انٹولرنس ہیٹ کو برداشت نہیں کر سکتے پوٹینشل کمپلیکیشن کو مونیٹر کرنا ہے اور پیشن کی سیلف کیئر کے حوالے سے پیشن کو گائیڈ کرنا ہے سیسٹیمک الپس سیسٹیمک الپس سیسٹیمک دیسورٹر ہوتا ہے جس میں کرونک ملٹی سسٹم انفلامیٹر ڈیزیز یعنی کرونک ملٹی سسٹم انفلامیٹر ڈیزیز کنیکٹو ٹیشیوز کا اور اس میں بیسکل نیومیرس انٹی بوڈیز خون میں انٹی بوڈیز کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور اس کو جیسے بلڈ میں انفلامیشن ہوتی ہے اور اس کنڈیشن کو سیسٹیمک الپس سریعتری مٹاسس کرتے ہیں کلائیکل مینیفیسٹیشن کی بات کرتے تو مسکلو سکلٹل جوائنٹ اور مسلس پین ہوگا اور اس کے علاوہ ڈرمیٹولوجیکل میں میلر ریشو کی سکن کے اوپر لال کلر موجودوں کا سکن کے اوپر اس کے علاوہ جو گلومیرول نیفریٹر ڈیسورڈر ہے وہ بھی سیسٹیمک الپس اریتر مٹوسیس کو جیسے ہوگا فیمیل ٹو میل ریشو ریشو ون ہے ایٹیولوجی کوسن فیکٹر کی بات کر تو انفیکشن سے بھی ہو سکتا ہے جنیٹک پری دیسپوزیشن سے بھی ہو سکتا ہے انہی کے جنیٹک فیکٹر بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے انواریمنٹل فیکٹر میں الٹرا وائلٹ ریز ہے اور اس کے علاوہ کوئی ڈرگ وغیرہ کر انجس کی جو اس کے وجہ سے بھی ہو سکتا ہے پریگننسی جیٹو اسٹروجین چنجز اسٹروجین میں چنجز آتی پریگننسی کی ہو جیسے تو یہ بھی اس کے کوزنگ فیکٹر میں آسکتا ہے سسٹیمک الیٹرومیٹوس سکین کے اوپر ریڈ چال بن چکی یہ بھی اس کے سہین ان سمٹم میں شامل ہے سسٹیمک کومن آٹو انٹی بوڈی اسٹو ڈی این اے ڈی این کے خلاف موسٹ کومن جو آٹو انٹی بوڈی ہوتی ہے وہ ڈی این کے خلاف ہی بنتی ہے لیوٹری دیگنوسی میں بیسی کیلئے انٹین انٹی بوڈی انٹی اے چونکہ یہ ڈی این کے خلاف ہی بنتی ہے اس کے نام سے ٹیس آتا ہے اس کے علاوہ آئی ایف ایس ایس ہوتا ہے یہ ایک انزائم لنک ایمیون سوربنٹ ٹیس آتا ہے ایک پیتولوجیکل ٹیس ہوتا ہے اور جس میں بیسی سی تیمی لیوپس ایریترومیٹوس اس کے پتہ لگتا ہے سی تری لیویل بھی اس میں دیکھ جاتا ہے ریمیٹویٹ آرثریٹس ریمیٹویٹ آرثریٹس بیسیکلی جو سائنیوویل میمبرین ہوتے ہیں اور سائنیوویل جوینٹس ہوتے ہیں اس کے اندر جب انفلامیشن ہو جاتی ہے اس کے کارٹیلیج اور بون سرفیس میں جب انفلامیشن ہوتی ہے اسے ریمیٹویٹ آرثریٹس کہتے ہیں واسکولیٹس جیسے کمپلکیشن اس کو جیسے واسکولیٹس ہو گئی اور یہ اس کا سسٹامک کمپلکیشن ہے پوری بوڈی میں 3 to 5 پرسن آف یویس پپولیشن یویس کے پپولیشن میں 3 سے 5 پرسن جو جو پیپل جو ایفیکٹ ہوتے ہیں فیمیل تو میل ریشو ایس 3 ریشو 1 جنیٹک جنیٹک ہو سکتا ہے اگر پیرنٹس میں کسی کسی کو ہے تو اس پرنگ میں بھی جا سکتی ہے now you can see this symptom of clinical picture دیکھ سکتے ہوں آرثریٹس کا now ریمیل ایفیکٹر میکنیزم جو CD4 T سیلز ہوتے ہیں وہ B سیلز کو اکٹیوییٹ کر دیتے میکرو ایفیکٹر بیسکلی IgM IgG IgA اور اس کے لابہ IgG ہوسکتا ہے یہ communicomplex formation ہوتی ہیں اور اس کے وجہ سے بیسکلی inflammation ہوتی ہے لیبوٹری فائنڈنگ میں ریمیل ایفیکٹر کریں گے جسے ہم ریمیل ایفیکٹر ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے لابہ انٹی سیکلک سی ٹولین پیپٹیڈ انٹی سیکلک سیکلک سیکلی ٹیپٹیڈ یہ بھی بیسکلی ٹیسٹ آتا ہے اور اس کے وجہ سے بھی ریمیل ایفیکٹر کو ڈیاغنوس کر سکتے ہیں سی ری ایکٹیو پروٹین یہ بھی اس کے لیبوٹری ڈیاغنوس میں شامل ہے ٹریپمنٹ اف ریمیل ایفٹر کے لیے ہم نون سٹیورویڈ انٹین کلامیٹری ڈرگ دیتے ہیں پین کو ریلیف کرنے کے لیے کوٹیک سٹیورویڈ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ انیلجیسی ڈرگ بھی دیتے ہیں سلو ایکٹنگ اور سیکنڈ لائن ڈرگ میں بیسکلی ڈیزیز موڈیفائنگ انٹی ریمیٹر ڈرگ آتے ہیں اور اس میں بیسکلی ہائیڈروگزی کلوروکوین اس کے علاوہ میتو ٹرگزیٹ اور اس کے علاوہ ازیتوپرین شامل ہے جبکہ ہیومن مونو کلونل انٹی بوری تو ٹی این ایف الفا اس میں بیسکلی اس گروپ کے میڈیکیشن بیسکلی برینڈ میں بیسکلی ریمیسیڈ اس کے علاوہ ہیومیرا اور انبرل میڈیکیشن شامل ہے ناؤ ملٹیپل سکلیروسس کی بات کریں تو یہ بھی ایک کرونک ڈیزیز ہوتی ہے سین ایس کا اور اس کے وجہ سے جو ڈی میلیشن ہوتی ہے اور جو میلن شیٹ ہوتی ہے نیورون اس کے ڈی میلیشن ہوتی ہے اور اس میں انفلامیشن ہوتی ہے فی میل ٹو میل ریشو ٹو ریشو ہوتا ہے ناؤ یو کین سی یہ میلن شیٹ ہیلتی نیورون ہے اور اس میں انفلامیشن ہو چکی ہے ملٹیپل سکلیروسس جو میلن بیسک پروٹین ہوتے ہیں اس میں اس کے خلاف آٹو انٹیجنز یعنی وہ آٹو انٹیجنز کے طور پر کام کرنا شروع کر دیتے اور اس کے خلاف جو میلن بیسک پروٹین ہوتے اس کے خلاف انٹی بوڈی بننا شروع ہو جاتا ہے ایم آر آئی کے جاتے ہیں ڈیمائیلیشن لیزن جسے پلیک بھی کہتے ہیں پلیک کی فرمیشن ہوتی ہیں نیورون میں اور اس کو فائنڈ کرنے کے لیے ایم آر آئی کے جاتا ہے لیبوٹی ڈیاغنوز میں پروٹین الیکٹروفوروسس کا ٹیسٹ کے جاتا ہے اور اس میں پروٹین الیکٹروفوروسس دیکھے جاتے ہیں مائستینہ گریویز مائستینہ گریویز بیسکلی نیورومسکولر جنکشن کا ایک ڈیسورڈر ہوتا ہے اور اس میں بیسکلی فلکچویٹنگ ویکنیس ہوتی سکیلیٹل مسلز کی مائستینہ گریویز میں مائستینہ گریویز بیسکلی ایسی ٹیل کولین کے ہم بات کرے تو یہ ایک ایک نیورو ٹرانسمنٹر ہوتا ہے جو مسلز ٹیشو کو کونٹریک کرنے کیلئے ایکٹیویٹ کرتا ہے اگر مائستینہ گریویز میں بیسکلی آٹو ایمیون ڈیزیز ہے اور اس میں انٹی بوڈیز جو ایسی ٹائل کولین کے خلاف انٹی بوڈیز بن جاتی ہے اور جب ایسی ٹائل کولین کے خلاف انٹی بوڈیز بن جاتی ہے تو اس کے جو ایسی ٹائل کولین ریسپٹر ہوتے اس میں ریڈکشن ہو جاتی ہے اور ایسی ٹائل کولین بسیکلی اپنے ریسپٹر کے ساتھ نہیں جڑتا اور نیورو مسکولر جنشن جو ڈسٹرپ ہو جاتی ہے لوس اف مسل سٹرنٹ پیت کلینیکل مینفیسٹیشن بسیکلی پرائیمری سینن سیمٹم میں ایزی فیجیٹو بیلیٹی ہو سکتی آسانی کے ساتھ جو ہی بوڈی میں وکنیز آتی ہے اسکلیٹر مسل میں وکنیز آ سکتی ایکٹیویٹی کے دوران اس کے علاوہ مسل جو اس میں انوارف ہوتے آئی کے مسل سے آئی لٹ کے مسل سے اس کے علاوہ achieving swarving speaking اور breathing کے مسل جو ہی مسین اگرابیس میں ڈسٹر ہوتے ہیں فلکچویٹنگ ویکنیز میں بیسیکلی جو سٹرونگ ان ای ای ایم پروگریسیولی ویکر ایٹیوٹی نانٹی پرسن آف پیشن ہے آئی انوارمنٹ نانٹی پرسن جو پیشن اور اس میں آئی انوارمنٹ ہوتی ہے فیشل موبیلیٹی می بھی ایمپیار جو فیش کی مومنٹ ہوتی وہ بھی ایمپیار ہو سکتی اور اس کے علاوہ جو لیم اور ٹرنگ کی مسلز ہوتے ہیں وہ انتہائی کم ایفیکٹ ہوتے ہیں اس میں now you can see مسین اگرے بیس clinical مینفیسٹیشن می بھی پریسپیٹیٹیڈ بی ایموشنل سٹرس جنڈ سرجری وغیرہ یہ اس وجہ سے بھی بیسک ہوسکتا ہے کمپلیکیشن ایسپیاریشن اس میں ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ ریسپیاریٹری انسفیشنسی اور ریسپیاریٹری انفیکشن بھی ہو سکتا ہے ایسپیاریشن مطلب سانس کی نالی میں بھی کچھ جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو کہ مسینک اس کی کنڈیشن اگر سیویر ہو جاتی تو اسے مسینک ریسپیاریشن کہتے ہیں پیشن جو ہیں دو سے تیو منٹس اس کی عزیسپیاریشن ڈینی ہوگی اگر آئیلیٹس کی ڈروپنگ بار بار ہوگی رہی ہے اور بڑھ گئی تو مسینک گریوز کے پیشن ہوگا اور مسینک گریوز مسلز میں فٹیج ایڈرو فونیم کلورائیٹ کے نام سے جنرل نام ہے اس کے نام سے میڈکیشن آتی جو ہم آئیوی دیتے ہیں اور اگر ہم نے دی دیا اور پیشن مسلز ایمپروف ہوگیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیشن مسین گریوز کے ساتھ آیا ہے انٹی کولین سٹریز انہیبیٹر سمدھیں گے تاکہ وہ انہیبیٹ ہو جائے اور جو نیرو ٹرانسیشن اس میں اس کی جو پروسس ہے وہ ایمپروف ہو جائے اس میں مسٹینون اور اس کے علاوہ پروسٹیگمین کے نام سے میڈکیشن آتے ہیں کوٹی کو سٹیرویڈ بھی دیں گے تاکہ ایمیون رسپونس جو ہیں ڈگریز ہو جائے اور اس کے علاوہ پلازم فریسز پلازم فریسز بیسکلی انٹی کولینرڈجک انٹی بوڈیز کو ریموف کرتے ہیں شورٹ ٹرم کی شورٹ ٹرم کے لیے بیسکلی پیشن کو ایمپروف کرتا ہے نیرسن انٹرونشن سی انس کی کنٹینی ازیسمنٹ لینے ہوگی اور میڈکیشن ٹائم ٹائم دینے ہوں گے پیشن کی ڈیجیز کے حوالے سے گیٹ کرنا ہوگا اور اس کے علاوہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے کیئر پلان کرنی ہوگی سائن اور سیمٹم کو میجر کرنا ہوگا پیشن کی جو میڈیکیشن ہوگی اس کے بارے میں پیشن کو نولیج دینا یہ اس کے انٹروینشن میں شامل ہے پارکنس نزم پارکنس نزم بسیکلی یہ پروگریسیو نیورولوجیکل ڈیزیز ہے اور اس میں جو برین کا ایریا ہوتا ہے جو کے کنٹرول اور اس کے علاوہ مومنٹ کو ریکولیٹ کرتا ہے اس میں ڈیسٹر بنا جاتی ہے ایٹیولوجی ایڈیوپاتھک بھی ہے اور اس کے علاوہ ڈوپامین کی سیکریشن اگر ڈیگریز ہو گئی کوئی انفیکشن ہو گئی اس میں انسیفلیٹس جیسے کی ہو گیا اس کے علاوہ ڈرگز وغیرہ لینا اور اس کے علاوہ آرٹریوس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کلینیکل مینفیسٹیشن ٹریمر آئیں گے یعنی بوڈی میں کبکہ پائیپ جدہ آئے گی بوڈی ہلے گی جھٹکے آئیں گے اس کے علاوہ آر انوالونٹو ٹریمبلنگ آئیں گے اور اس کے علاوہ جو ڈیسٹل پورشن ہوتی ایکسٹیمیٹی کی جیسے چاہتی وغیرہ ہو گیا اس میں انیشیل آئے گی ریجیڈوٹی اور اس کے علاوہ ہینڈ رائٹنگ میں ڈیفکلٹی ہوگی ڈیپریشن ہوگی پرسنالٹی میں چینجز آئیں گے پارکنسین ڈیفکلٹی جسے ٹریمیٹ بیسکلی جو ڈوپامین ٹریمیشن بی انکریز اماؤنٹ ڈوپامین ایویلیبیلیٹی ڈ ریڈیسنگ کولینرڈی ایکٹیوٹی کولینرڈی ایکٹیوٹی کو ریڈیوز کرنا ہوگا اور ڈوپامین لیویل کو بڑھانا ہوگا یہ اس کے ٹریٹمنٹ ہے اور اس کے علاوہ برومو کرپٹین برومو کرپٹین بیسکلی یہ پیشن کو دے جاتے ہیں تاکہ ڈوپامین ریسپٹر کو داریکلی سٹیمولیٹ کیا جائے نرسنگ انٹروینشن بیسکلی پیشن کی سپرویزن کرنی کی اپران ضروری ہے پیشن کو فیزیکل تراپی دینا ضروری ہے اور اس کے علاوہ جوین فنکشن اور موشن کی رینج کو بڑی اس کو بھی میجر کرنا ضروری ہے اور پوسچر اور گیٹس کو امپروف کرنا یہ بھی نرسنگ مناجمنٹ میں شامل ہے اس کے علاوہ شوگرن سنڈرم بیسکلی شوگرن سنڈرم یہ کرنیکل ڈیسورٹر ہوتا ہے اور اس میں جو اگزو کرن گلینڈ ہوتے ہیں وہ بیسکلی اس میں ڈرائنس آ جاتی ہے جیسے کہ مو کا خوشک ہو جانا آنگوں کا خوشک ہو جانا اور اس کے علاوہ پورے موکس پیمبرین کا خوشک ہو جانا اس کنڈیشن کو ہم بیسکلی شوگرن سنڈرم کہتے ہیں شوگرن سنڈرم اس میں وومین ہوتے ہیں اور ان کی ایج ایوریج ہوتی ہیں کلینیکل فیچرز میں جو آنکھ ہیں مو ہیں یہ بیسکلی ڈرائے ہو جائے گی اور پیروٹر گلینڈ اس میں انلارج ہو جائے گی اور اس کے علاوہ ڈیس فیز یہ بیسکلی کلینیکل مینیفیسٹیشن میں شامل ہے سو بہت بہت شکریہ آج کا یہ طویل لیکچر اپنے اقتدام کو پہنچا اپنا خیال رکھیں اللہ موسیقی